بدبودار گوشت فروخت کرنے والوں کے خلاف محکمہ لائف سٹاک اور پولیس کی مشترکہ کاروائی گوشت کب سے ملے کر تلف کر دیا گیا دکاندار گرفتار انیمل سوٹر ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ساہیوال محکمہ لائف سٹاک ڈاکٹر اسام ڈاکٹر اسامہ نے پولیس کے ساتھ مل کر مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے اٹھا بہادر شاہ سے مشترکہ سہت گوشت فروخت کرنے پر دکاندار وقار گوگا کے بیٹے ابوزر کو موقع سے گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا جبکہ والد وقار موقع سے فرار ہو گیا اور پولیس نے انیمل سیلیکٹر ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا لائف سٹاک ڈاکٹر اسامہ اور پولیس نے مشترکہ سہت بدبودار گوشت اپنے کب سے ملے کر تلف کر دیا ہے شہریوں نے لائف سٹاک کی گاروائی کو خوب سے رہا ہے